چلے خوش آمدید آپ کا گولستان اس کے سوشل میڈیا ہنڈل پر آپ نے اس وقت براہ راست جو ہے جو کہیں اور سیاحتی مقام گلمگ سے اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ اس وقت ہم گول دیں سیاحتی مقام گلمگ میں کیونکہ سیاحتی مقام گلمگ کے حالے سے اپڈیٹ آپ کو دیتا چلے کہ اس وقت اگرچہ یہاں پر موسم جو ہے بہتی خوشگوار ہے لیکن آنے والے دنوں میں یعنی کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر باری برباری کے جو ہے امکانات جو ہے وہ جتائ چلے جارے کہ سیاحتی مقام گلمگ سے لائے vainے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ چھبیس سے لے کر جو ہے یہاں پر اٹھائیس تک دوبارہ سے وادی کے اپری علاقوں کے جو ہے برباری ہو سکتی ہے جویں سیاحتی مقام گلمگ بھی آتا ہے اور ایک خوش absorbed کی بات ہے کہ سیاحتی مقام گلمگ میں جو دوبارہ سے برباری ہوگی اور سیاحت کے حالے سے ایک اچھی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ اب گزشتہ دنوں سے جب یہاں پر برباری ہوئی ہے تو برباری کے بعد یہاں پر سیاحوں کی کافی تیدار جو ہے وہ گل مک پہنچ رہی ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیادی مقام جو ہے یہاں پر کافی تیدار میں جو سیاد ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور جو سکیرز جو خاص کر رہا ہم سکیرز کی بات کریں گے کیونکہ سکیرز کی جو مقامی سکیرز ہے جو فارنر سکیرز ہے ان کی بڑی تیدار بھی اس وقت بھی گل مک میں سکنگ کر رہے ہیں کیونکہ گل مک کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ فارنر سکیرز کی آمد یہاں پر ہوئی ہے جس طر بھی پیش رفت انہوں نے کی ہے کہ جو گیر ملکی سکیرز ہے ان کو یہاں پر مدھو کرنے میں اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک سلوپ کے پاس ہیں اور یہ تصفیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر جو سکیرز ہے وہ سکیرز کا جو ہے لوتو پہ رہے ہیں اور کچھ کورسز بھی یہاں پر کرائے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ سلوپس یہاں پر ہے بیو سلوپس ان پر بھی کورسز جو ہے وہ ابھی چل رہے ہیں ایک اچھی خبر ہے کہ وادی کشمیر میں جس طرح سے ابھی سیاہوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور جو خاص کر سکیرز کی جو یہاں پر تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے فارڈل سکیرز کافی تعداد میں سیاہتی مقام گل مگا رہے ہیں وہی اگر ہم گزش ترود کی بات کریں گے کیونکہ کل ہی یہاں پر جو حادثہ پیش آیا ہے وہ ہم بدقسمتی ہی کہیں گے کیونکہ بار بار یہاں پر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے بازر طور ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے کہ جب یہاں پر برفانی تودے کے آثار جو گرنے کے آثار ہوتے ہیں تو اس والے سے بازر طور ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ یہاں پر ایڈوائنچ وارننگ بھی جو ہے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس ان ایڈیاز میں آپ جو ہے گومنے کے لئے جا رہے ہیں یا سکین کے لئے جا رہے ہیں آپ جو ہے کو احتیاط کرنا چاہیے اور ہم بھی آپ کو یہ رکسٹ کر رہے ہیں کہ ان ایڈیاز میں جب یہ اس طرح کی وارننگ جو ہے دی جائے گی تو آپ ان ایڈیاز کو جو ہے ایوائیڈ کریں اور سیاہتی مقام گ سکین کے لئے ہیں کہ ان ماؤنٹین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آپ گل مگ میں دیکھ رہے ہیں ان پر وہ زیادہ تر سکین کر رہے ہیں تو کل یہ حجزہ پیش آیا اور اس کے بید میں داد دینی پڑی گی جو مکشمیر پولیس کی اور سکی پیٹرولنگ ٹیم کے اور مقامی لوگوں کے سنو بائک ایسٹریشن ہے انہوں نے جو ہے اس ٹائم جو اپنی بائک سے وہ یہاں پر ایڈمیسٹریشن کو پروائیڈ کی ہے اور انہوں کے ذریعے جو ہے ایڈمیسٹریشن جو جو ہے اس پارٹ پہ پہنچی جہاں پر یہ پورا رسکیو اپریشن جو ہے بید میں چرائیا گیا ہے اور سیاحتی مقام گل مگ کی اس چوٹی کی اگر با ہم بات کریں گے افر و چوٹی کے نام سے جو پوری چوٹی جو ہے یہاں پر محکمہ سیاحت کے جو سکی پیٹرولنگ ٹیم ہے اور رسکیو پولیس اور گنڈولا کی جو ہے جو کیبل کار کی جو سکی پیٹرولنگ ٹیم ہے وہ روزانہ جو صبح ہم نے کہی بار بھی یہ کہا ہے کہ روزانہ اس ایڈیا میں جو ہے صبح بس بار میڈگیشن کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو جہاں پر آنے کے خطرات رہتے ہیں وہاں پر جب میڈگیشن کی جاتی ہے تاکہ ان ایڈیاز میں کیونکہ ہم یہ انفارمیشن آپ کو اس لئے دے رہے ہیں ناظرین کہ اگر یہاں پر میڈگیشن کردی بھی گئی ہے اس کے باوجود آپ ان ایڈیاز کو جو ہے سکنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان ایڈیاز کو ایوائیڈ کریں جہاں پر جن ایڈیاز میں میڈگیشن ہوتی ہے جہاں پر بازم طور جو ہے سائن بورٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان ایڈیا جو سکنگ ایڈیا سے ان کو آپ ایوائیڈ کریں تاکہ آپ کی سکنگ جو ہے اچھے طریق سے ہو سکی اس وقت بھی یہاں پر سیاتی مقام گلمگ کے اگر بات کریں کہ کافی ساری سکیر جو ہے چاہے وہ فارنرز ہے چاہے وہ انڈین ہے کافی ساری سکیر جو ہے وہ یہاں پر گلمگ میں سکنگ کا لطف لے رہے ہیں اور یہاں پر جو سلوپس ہیں ان پر سکنگ کر رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے جس طرح سے یہاں پروادی کشمی میں برب باری کے جو آثار جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے تو چند روز پہلے ہی جب یہاں پر برب باری ہوئی ہے گلمگ میں اس وقت جو ہے افر وٹ پر پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے قریب جو ہے وہ برب باری جو ہے وہ جمع ہے اور یہاں پر جاگر گلمگ باؤل کی بات کریں گے تین سے ساڑھے تین فٹ کے قریب جو ہے یہاں پر برب جمع ہے سیاہوں کے حوالے سے اچھی خبر بتا رہے ہیں کہ سیاہوں کی تیراد میں دن بجن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ب بادی میں جو ویلی کے اگر بات کریں گے یہاں پر بیس یا تیس پرسنٹ کے قریب جو ہوتیلرز ہیں یا ہاؤس بوٹ والے ہیں شکارے والے ہیں وہاں پر جو ہے سیاہوں کی تیداد میں کمی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر جب برب باری نہیں ہوا کرتی تھی تو جب برب باری دوبارہ ہوئی ہے تو کل ہی ہم نے یہاں پر ایک ہوتیلرز سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گلمگ کے ساتھ ساتھ پہلگام سون مرگ اور دودپتری کی اگر بات کریں گے کافی ریوائی ہوا ہے ٹورزم کیونکہ ستھر پرسنٹ ایسے جو بکنگز ہیں جو دوبارہ اب گلمگ نہیں بلکہ وادی کشمی لوٹ رہے ہیں جو برف کی نہونی کی وجہ سے واپس چلے گئے تھے مایوس ہوئے تھے برف کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اب وہی لوگ جو ہے دوبارہ گلمگ آ رہے ہیں پہلگام اور شدنگر آ رہے ہیں اور یہاں پر نہ صرف سیاہوں کے آنے سے یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہوتیلرز ہیں کوٹ بوٹ والے ہیں گائیڈز ہیں سب کا روزگار جو ہے دوبارہ سے چلنا شرو ہو گیا ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ ان کا روزگار جو ہے بڑھ رہا ہے اور ہماری آج کا لائو کا مقصد یہی تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید یہاں پر وادی کے میدانی علاقے کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں جو ہے برباری جو ہے ہو سکتی ہے اور جس طرح سے ایڈمیسٹریشن کی اگر بات کریں گے ایڈمیسٹریشن نے بعد اب تو جو ایڈمیسٹریشن بھی جاری کر دی ہے کہ یہاں پر جو ہے برفانی تودے کے جو ہے گرنے کے آثار جو ہے انہیں نظر آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ایڈمیسٹ جو ہے ان نے کی ہے تو آپ جو ہے عیتیات کرنے کی ضرورت ہے ان ایڈیاز میں جو ہے جہاں پر ایولانچ کی وارنگ دی جاتی ہے ان ایڈیاز کو آپ ایڈیاز کریں وہاں پر جو ہے آپ نہ جائیں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ جو ہے ایک جھوٹ میں جائیں اور تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے پتا چلے کی اس ایڈیا میں آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ سے اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہئے ناظرین جس طرح سے ہم نے دوبارہ سے یہ کہوں گا سیادی مکام گ گلمگ میں کلی واقع پیش آیا ہے اس کے بعد میں فوراں جو مکشمیر پولیس جو ہے مکمہ سیاحت کا جو ٹورزم پولیس ہے جو رسکی ٹیم ہے سکی پیٹرولنگ ٹیم ہے اور مقامی لوگ کیونکہ ہم یہاں کی بات کریں گے یہاں کے نوجوانوں گلمگ کے خاص کر گلمگ اور وادی کشمیر کے نوجوانوں کا یہی ہے کہ یہاں پر ان کا سیاحت جو ہے وہ اس کو مہمان کے نظر سے نہیں بلکہ یہاں پر ان کو بائی چارہ جو ہے نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو بائی چارہ ہے اس وقت گلم گلمگ میں بھی آپ کو نظر آ رہے کیونکہ مہمان کو یہاں پر مہمان کے ذریعے جو ایک تو مہمان یہاں پر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ جس طرح کا ویہوار وہ کر رہے ہیں اس ویہوار کو لے کر کے یہاں پر جو ہے یہاں سے جب ہمارے سیاہ واپس لوڑتے ہیں تو وہ یہاں سے جانے کے بعد مثالیں دیتے ہیں وادی کشمیر کے اسی سیاحتی مقام گلمگ کی پہلگام کی اور سنمر کی وہ تب جا کے باقری جو سیاہ ہے وہ سیاحتی مقام گلمگ اور وادی کشمیر آ رہے ہیں اس اس وقت جو مقصد یہی ہے کہ اسی ایریا کو کیونکہ جہاں پر کل یہ حاجسہ پیش آیا ہے فیلہال انتظامیانے اس ایریا میں یعنی کہ جو بے کنٹری کی اگر بات کریں گے یہاں پر جو ان وہ سلوپ سے کاس کر یہ بات آپ تک ناظرین پہنچائیں کہ وہ سلوپ جو ہے فیلہال جو اپرو نہیں ہے وہ سکنگ کے لیے اپرو نہیں ہے کیونکہ یہ ایڈوینچر سکنگ ہوتی ہے جو یہ جہاں پر یہ سکنگ کی جاتی ہے ایڈوینچر کے لیے کی جاتی ہے تو وہاں پر جب اس طر کے حادثے پیش آتے ہیں اس سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور ایڈمیسٹریشن کو بھی کافی مشکلات دکا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ جو ہے ان ایریاز میں سکنگ کے لیے نہ جائیں فیلہال ایڈمیسٹریشن نے اور یہاں کی جو انتظامیان نے فیلہال اس ایریا کو سکنگ کے لیے بند کیا گیا ہے جب تک نہ اس میں پوری طرح سے اب دوبارہ سے جو میڈیگیشن ہوگی تب اس دوبارہ سے آپ کو وہاں پر ان ایریاز میں جانے کے لیے الوگ کیا جائے گا ساتھ سے میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں چلیں ناظرین کے جس طرح سے یہاں کے سلوپس کے اگر بات کریں کہ صحیحاتی مقام گلمک کے باول میں دو چار ہمارے سلوپس یہاں پر ہے انہیں جو ہے یہاں پر سکنگ کے کورسے چلائے جا رہے ہیں اور یہاں پر اپروڈ سلوپس ہے اور گلمک کے کانگڈوری میں بھی جو سلوپس اپروڈ ہے آپ وہاں پر سکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو وہاں پر ٹورزم پولیس ہو جمو کشمیر پولیس ہو یا ماکمہ خاص کر ماکم کا جو انعقاد ہوتا ہے اگر آپ کھیل مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہاں پر بازم طور آپ پر نظر ہوتی ہے آپ بھی نگرانی ہوتی ہے اور خطرات جو ہے وہ یہاں پر کافی کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جو سکنگ جہاں پر آپ کرتے ہیں چاہے ہم گلمک کے باول کی بات کریں گے یا کانگڈوری کے اس سلوپ کی بات کریں گے یہاں پر ہمارے سکیر جو ہے روزانہ سکنگ کے لیے جاتے ہیں وہ اپروڈ سلوپس ہے مقامہ کی طرف سے بازم طور ان کو ڈ کیا جاتے ہیں تب جا کے ہمارے جو سکیرز ہوتے ہیں یا ہمارے جو سیاہ یہاں پر شوکیات اور سکنگ کر رہے ہیں ان کو بھی بازم طور ان کا خیال یہاں پر رکھا جاستے ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے یہاں پر سکنگ ہو رہی ہے آپ اگر گلمگ آنا چاہتے ہیں خوب آپ گلمگ آئے اس تازہ برباری کا آپ لوتپ لیجے ساتھ ساتھ میں یہاں پر سیاہتی مقام گلمگ میں کیونکہ آپ کو جگہ جگہ پر جو موٹو کشمیر پولیس کے جو ناکے ہوتے ہیں وہاں پر آپ آپ کو نفری ملے گی مقامہ سیاہت کی جو ٹورزم پولیس ہے آپ وہاں پر ایویرنس سینٹر جو ہے انفارمیشن سینٹر جو یہاں پر بنائے گئے ہیں مقامہ سیاہت کی طرف سے آپ جو ہے اگر آپ کہی بھی جائیں تو پہلے انفارمیشن سینٹر میں جائیں کہ ہم کس ایکٹیوٹی کو آج کرنا چاہتے ہیں اور کیا وہ ایکٹیوٹی آپ کے لیے مناسب رہے گی اور دن کے حوالے سے بھی آپ کو وہاں سے اپ ڈیٹ جو ہے ملے گا اور کون کون جو ایریاز ہیں یہاں پر آپ ج اور دن کو ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں ایک اچھی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مقامہ سیاہت نے جو اب جا کے پہل شروع کی ہے کہ بازر طور آپ ایویر کیا جائے گا چاہے وہ سکیرز ہو چاہے وہ لوکلز ہو ان ایریاز میں ان کو بازر طور سمجھایا جائے گا آپ کس ایریاز میں سکنگ کر سکتے ہیں کس جگہ پہ آپ سکنگ نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں سیاہوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ سیاہتی مقام گلمگ میں سکنگ کر رہے ہیں ان پر بھی اب ب نگرانی ہوگی وہ نگرانی میں ان کے جو ہے مقامہ کی نگرانی میں جو سکنگ کر سکتے ہیں اور ان سکنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس تازہ برباری کا لوت پلسکتے ہیں اور آخر پر ہم یہی کہیں گے ناظرین کے آنے والے دنوں میں یعنی کہ چھبیس تاریخ سے لے کر اٹھائیس تاریخ تک جو ہے دوبارہ سے وادی کشمیر کے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں برباری ہو سکتی ہے اور اس برباری میں جو ہے پہلے سے ایڈمیسٹریشن نے جو ہے یہاں پ میں نے مشینیری کو تیار رکھا ہے کیونکہ جب برباری ہوتی ہے تو کچھ مشکلات بھی جب پیش آتے ہیں تو برب ہٹانے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل کی جار چکی ہیں پہلے سے ایڈمیسٹریشن بلکل مترک ہے اور اگر آپ گلمک آنا چاہتے ہیں بکھو بھی آپ گلمک آئے وادی کشمیر آئے کیونکہ وادی کشمیر کی مہمان نوازی آپ کو کئی بار اور نہیں ملے گی اور جس طرح کی مہمان نوازی آپ کو وادی کشمیر میں ملتی ہے اور یہاں سے جب ہ ہمارے سیاہ واپر جاتے ہیں تو ایک ایمزڈر کا کام وہ کرتے ہیں باہر سے باقی سیاہوں کو بھی وہ وادی کشمیر جو ہے راکب کرتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے وہ تیار کرتے ہیں تو ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وادی کشمیر میں اس بار دوبارہ سے سیاہ حد جو ہے وہ کافی عروج پر ہے اور کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ جب ہمارے سیاہ یہاں سے واپر جائیں گے وہ یہاں پر باقی سیاہوں کو بھی کشمیر جو ہے مدو کریں یہاں پر آنے کے لیے آمادہ کریں تاکہ ہمارے سیاحت سے بابستہ جو لوگ ہیں ان کے روزگار میں اضافہ ہو گلستان نوز کے ہمیشہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ ان خبروں تک آپ تک پہنچا جائے گا جو خبریں آپ کے فائدے کے لیے ہو جو خبریں جو ہے سیاحت کے حوالے سے ہو عام لوگوں کے مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ہو وہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن آج کا خبر یہی تھا کہ جو سیاحتی مقام گلمگ میں کل حادثہ پیش آیا ہے اس حادثے کے بید یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے فیلحال ان ایریاز کو جہاں پر کل یہ حادثہ پیش آیا ہے ان ایریاز کو فیلحال سکنگ کے لیے جو ہے بند کر دیا گیا ہے اگر آپ بھی گلمگ آئیں گے سیاحتی مقام گلمگ میں آپ بکو بھی آئے اس تازہ برباری کا لطف پیجے اور ساتھ ساتھ میں جہاں پر انتظامے کی طرف سے ایڈوازری جاری کر دی گئے اس ایڈوازری پر آپ کو عمل کرنی ہوگی تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو اور آپ جس ایکٹیوٹی کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ ایکٹیوٹی بھی آپ بخوبی کر سکے نجاب نے میزبان اشفاق دار کو سیاحتی مقام گلمگ سیجازت جب تک کے لیے اللہ نگے بان سیاحتی مقام گلمگ سیجازت